اچھا اس ویڈیو کے ثروہ ہم سندھ پبلیس ساریس کمیشن کو اسپیشل رکیس کرتے ہیں کہ ریزلٹ جتنا جلتی ہو سگے اسیسٹی کا پرٹیکلرلی ڈکلیئر کریں کیونکہ کافی بچے پینک ہو رہے ہیں اور کافی دوسری جابز بھی آئی ہیں تو ایک سائیڈ اگر بچے ہو جاتے ہیں تو دوسری کے لیے اپنا اظہاریں نہیں کرتے تو بس یہ اسپیشل رکیسٹ ہے اس ویڈیو کے ثروہ باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ فردر ڈسکس کرتے ہیں اسیسٹی کے بارے میں کیونکہ آپ نے سوال کیے ہیں زیادہ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کون کون سی دوسری گلتیاں ہیں جو آپ نے کی ہے پورٹل پہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ جتنا جلتی ہو سکیں درست کریں پھر بعد میں آپ نہیں کہنا کہ سر آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ان گلتیوں کو آپ درست کریں السلام علیکم دوستو سب سے زیادہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کافی کینڈیڈیٹ ایسٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دیکھیں اپ ڈیٹ اگر نہیں ہوتی نا تو خامکہ کی ویڈیو بنا کے آپ کو بتانا یہ اچھا نہیں لگتا ریپیٹیڈلی آپ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ سر کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی تھوڑی بہت اگر ہنٹ مل جاتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہوتی ہے سندھ پبلک سوریس کمیشن کی تو پھر ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ بھائی آپ کا ابھی ریزلٹ آنے والا ہے لیکن کسٹنس اتنے میسیجز ہمارے کافی سٹوڈنٹ ریجسٹرڈ بھی ہیں ظاہر ہے وہ بھی پوچھ رہے ہیں تو ابھی تک سندھ پبلک سوریس کمیشن کی طرف سے کوئی ہنٹ نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سکس تھاؤزن سے زیادہ کینڈیڈ کولیف آئے ہوں گے اور یہ سندھ پبلک سوریس کمیشن کی اسٹری میں بہت زیادہ نمبر ہے کیونکہ آپ کو پتائے کہ تیس سو سے زیادہ سیٹیں ایس ایس جی کی سکس تھاؤزن سے زیادہ کینڈیڈ پاس ہوں گے اور اس کے آپ کے ریٹن ٹیس کے اب مارکس بھی ہوں گے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ نمبر آتا تھا اب کیونکہ مارکس بھی ہوں گے تو ان کو تھوڑی بہت پریشانی ہو رہی ہے جو انٹرنل جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی لسٹ بنانے کے لیے وہ مائنیوٹلی ہر چیز کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ انجسٹیز نہ ہو جائے آپ کو پتائے کہ پہلے اس طرح ہوا ہے ڈومی سیل کا بھی ایشو ہو رہا ہے آپ کو انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی ڈومی سیل وغیرہ جو بھی آپ کا ایشو ہے ہمیں لکھیں تو آپ کو جتنا جلتی ہو سکے اس کو حالانکہ ٹائم بھی انہوں نے دیا ہے کہ اگر رولر الپن کا کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن وغیرہ کے ثورت آپ کو ٹائم انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو کلیر کریں کیونکہ دیکھیں ڈیلے کا مین مقصد بھی زیادہ تر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی کین� نے کریکشن نہیں کی داکومنٹس اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوا کہ ان کے پاس اسٹری ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اس کو کریں کہ اگر آپ کا رولر ہے تو آپ اس کو اربن کریں اربن ہے تو آپ رولر کریں اگر آپ کا رولر ہے لیکن گلتی سے اربن ٹک ہو گیا ہے آپ کا اربن ہے گلتی سے رولر ٹک ہو گیا ہے تو اس کی کریشن کرنے کیونکہ اندر بیسیس آپ ڈومی سیل آپ کا جو ہے نا پاس اور فیل ہوگا مارکس اسی حساب سے بنے گی کافی کینڈیڈیٹ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہو س نے گلتیاں کی ہیں فارم فیل کرنے میں حالانکہ سندھ پبلک سرز کمیشن کی طرف سے پہلے بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ سائنس اور جنرل میں ان کو خود پتہ نہیں چل رہا تھا پھر وہ کافی کینڈیٹس کو جب فارم بھرنے کے لیے کہا گیا تو پھر وہ ڈومی سیل پی آر سی کا مسئلہ آ رہا ہے تو آل ریڈی اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے پریویس گیا اس کے بعد اگر ہسٹری میں ان کے پاس رولر ہے کا اربن شو ہو رہا ہے تو وہ یہاں پہ کلیش ہو گیا تو آپ لوگ اس کو درست کریں جیسے سندھ پبلک نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ڈومی سیل وغیرہ کو چیک کر رہے ہیں کنفرم کر لیں ان کو لیٹر وغیرہ وہ ان کو بھی ظاہر ہے ان کو پرشو کریں گے جن کینڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپلیکیشنز وغیرہ بھیجی ہے جیسے چالان وغیرہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اتنا چالان بھی پے کریں گے فیڈے ویڈو اگرہ بھی دیں گے تو اس میں بھی ایک پراسس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے اور دوسری بات ان کو مارکس آپ کو بتانی ہے یہ تھوڑی بہت جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہو رہا ہے جیسے ہنٹ ملے گی تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے چینل پہ ہی آپ کو ویڈیو ملے گی لیکن کیونکہ میسیجز آپ اتنے کر رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی چینل پہ آ جائے گی خام خواہ تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کروں گا کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں باقی ایس آئے کے ہم تیاری کر رہے ہیں جو جو سیریس کے نیدین زوم لائیو کلاسے لے سکتے ہیں تو ایس آج کے لیے تھنکی سو مجھل آپ